اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کراچی اور اسلامباد کے درمیان پاکستان ریلوے کے سب سے بہترین ٹرین گرین لائن کا مکمل رویو دوں گا اور آپ کو گرین لائن کی کوچس کی اندر کی حالت پر دکھاؤں گا اور تمام تصویلات سے آپ کو اگاہ کروں گا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی یہاں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گرین لائن پاکستان ریلوے کی سب سے لگجری اور تیز ترین ٹرین ہے جو کہ اسلامباد اور کراچی کے درمیان وائے لاہور چلنے والی ٹرین ہے گرین لائن فائیو اپ سکس ڈاؤن وہ وائے ٹرین ہے جس کے اندر چائنہ سے منگوائی گئی کوچھیں لگی ہوئی ہیں اور اس کے اندر ایکانمی کلاس اسی سٹنڈر کلاس اسی پارلر کلاس اور اسی بزنس کلاس کی کوچھیں لگی ہوئی ہیں گرین لائن کے کراچی سے لے کر اسلامباد تک صرف سات سٹاپ ہیں گرین لائن کراچی سے چلنے کے بعد حیدرباد میں سٹاپ کرتی ہے اس کے بعد روڑی میں بہاولپور خانوال لاہور چکلالا رابلپنڈی اور اس کا لاس سٹاپ جو ہے وہ مرگلا اسلامباد ریلو سٹیشن ہے یہ وائے ٹرین ہے جو کہ کراچی سے لے کر اسلامباد تک 23 گھنٹے لگاتی ہے اس کے علاوہ کوئی ٹرین جو ہے وہ 23 گھنٹے میں کراچی سے اسلامباد جا رابلپنڈی نہیں پہنچتی گاڑی کے ٹائمنگ کے بارے میں میں آپ کو لاس میں بتاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اکانومی کلاس کی بارے میں اور اکانومی کلاس گرین لائن کی بہترین اکانومی کلاس ہے اور اس کے اندر جو خاص کر ایک نمبر اکانومی کلاس کوچ ہے اس یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آدھا پورشن جو ہے وہ پسنجر کیلئے جگہ بنی ہوئی ہے جبکہ آدھے پورشن میں یہ لگج کا پورشن ہوتا ہے اور پیچھے اس میں گارڈ روم بھی ہوتا ہے اکانومی کے ایک نمبر کوچ اور یہ جو ایک نمبر کوچ ہے اکانومی کلاس کی یہ جب گاڑی اسلامباد سے چلتی ہے تو اس میں یہ ایک نمبر کوچ فرنٹ پہ انجن کے ساتھ لگی ہوتی ہے جبکہ کراچی سے چلنے والی فائیو آپ جو کراچی سے اسلامباد کے لیے جاتی ہے اس میں یہ ایک نمبر کوچ بالکل اینڈ پہ لاس میں گارڈ روم کے ساتھ لگی ہوتی ہے اس میں ایک آپ کے پاس کیا ہے کہ کیبن ہے جس میں صرف تین برتھیں ہوتی ہیں اور اس کی تین برتھوں کی وجہ جی ہے کہ یہ سب سے بڑا جو ٹائلٹ اس کے اندر بننا ہوا ہے یہ لیکجری قسم کا واش روم ٹائلٹ بنایا دیا گیا ہے اور یہ بہت زیادہ کھلا اس کو بنایا گیا ہے یہ منفیکچرنگ ہی ہے جیسے کہ گاڑی جب چائنا سے آئی ہے تو اس میں ایسے ہی اس کی منفیکچرنگ سٹنگ بنی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو فرس کیبن ہے اس میں صرف تین برتھیں ہیں جبکہ باقی جو کیبن ہیں ایک آنمی کلاس کے ان میں چھے برتھیں ہوتی ہیں تین ایک سائٹ پہ اور تین آپ کے پاس دوسری سائٹ میں اس میں ایک نمبر کوچ میں ایک نمبر سے لے کر اکیس نمبر تک آپ کے پاس کیا ہیں برتھیں ہیں کیبن کے اندر اور جبکہ بائیس سے لے کر اٹھائیس تک آپ کے پاس سنگل سیٹس جو ہیں وہ آپ کے اس میں سامنے دی ہوئی ہیں تو اس میں جو انیس سے لے کر انیس بیس اور اکیس والا جو آپ کے پاس کیبن ہے وہ تین برتوں پر مشتمل ہے اس میں پورے کیبن میں ہی صرف تین برتیں جبکہ یہ دیکھیں فرسٹ کیبن ہے جس میں ایک سے لے کر چھے تک اس کے ساتھ دوسرا جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے کہ وہ ساتھ سے لے کر بارہ تک پھر اس کے بعد تیرہ سے لے کر آپ کے پاس کے اٹھارہ تک کا کیبن ہے اور پھر انیس سے لے کر اکیس تک ایک چھوٹا سا کیبن تین برتوں بدل ہے جس کے صرف تین برتیں ہیں اور اس کے علاوہ بائیس نمبر سے لے کر اٹھائیس تک اس میں ایک نمبر ایکانوی کلاس کے اندر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے سنگل سویٹس بنی ہوئی ہیں اس کے علاوہ جو باقی ایکانوی کلاس کی کوچے ہیں جیسے کہ سترہ اور اٹھارہ نمبر ہیں اس میں آپ کے پاس جو کیبن ہوتے ہیں وہ پراپر چھ برتوں والے کیبن ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ وہاں پہ سنگل سویٹس جو ہیں وہ ان کی الگ بوکنگ ہوتی ہے آپ الگ بک کروا سکتے ہیں تو ایک اکانومی کلاس جو گرین لائن کی ہے اس کے اندر کھانا فری ہوتا ہے اور اس میں آپ کے پاس سب سے پہلے اگر کراچی اسلامباد یا راب الپنڈی قرائے کی بات کریں اکانومی کلاس کا تو اب قرائے اس کا جو قرائے ہے ایک اڈلٹ پرسن کا وہ ہے پانچ ہزار چار سو پچاس رپے اکانومی کلاس کا اگر آپ اس کے چائل کی بوکنگ کرانا چاہتے ہیں تو چائل کی جو بوکنگ ہوتی ہے وہ تین سے دس سال کی وہ ہاف چارج کیا جاتا ہے فلڈ اڈلٹ پرسن کا یہ وہ کیبن ہے جو تین برتوں پر مشتمل ہے اس میں صرف تین برتیں اس کے سامنے وہ واشنون کی وجہ سے اس کو صرف تین تاکی جو ہے وہ فکس کر دیا گیا یہ اٹھارہ انی اور سوری انیس بیس اور ایکیس نمبر جو برتیں ہیں وہ اس میں مشتمل ہیں گرین لائن کا اکانومی کلاس کے شیشے جو ہے وہ اوپن ہو جاتے ہیں آپ ان کو اوپن کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ اگر بات کریں قرائے کی اکانومی کلاس کا جیسے کہ آپ کو کراچی سے رابل پنڈی کا بتا چکا ہوں کہ پانچ ہزار چار سو پچاس رپے ہے اسی طرح اسلامباد اور رابل پنڈی سے ہیدرباد اکانومی کلاس کے قرائے جو ہے وہ چار ہزار نو سو پچاس رپے ہے اور رابل پنڈی سے روڑی کا جو ہے وہ چار ہزار پانچ سو روپے 45 روپے اور اسی طرح راولپنڈی سے بہاولپور کا 3400 روپے ہے اور راولپنڈی سے خانے وال کا جو اکانومی کلاس کا کریا ہے وہ ہے آپ کے پاس 2950 روپے اور راولپنڈی اور اسلامباد سے لاہور کا اکانومی کلاس کا کریا ہے جو ہے گرین لائن کا وہ ہے 1950 روپے اپنی اڈلڈ پرسن کا اگر ہم بات کریں لاہور سے کراچی اکانومی کلاس کی تو ایک بندے کا کریا ہے 4750 روپے جبکہ لاہور سے اکانومی کلاس کا ہے 4500 روپے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکانومی کلاس کے اندر پانی کے لیے آپ کے پر لگے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ اس میں کھانا اور ناشتہ جو ہے وہ فری دیا جاتا ہے گرین لائن جب کراچی سے چلتی ہے تو رات کا کھانا نہیں دی جاتا بلکہ صبح کا ناشتہ روڑی سے چلنے کے بعد کی جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ دن کا کھانا خانے وال سے چلنے کے بعد دی جاتا ہے اور لاہور سے چلنے کے بعد اس میں ٹی بریک جو ہے وہ چائے وغیرہ دی جاتی ہے لیکن آج کل رمضان شریف میں اس میں سیری کے ٹائم سیری کرائی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد افتاری کرائی جاتی ہے لاہور سے باول پور اکانومی کلاس کا چوبی سو روپے کرائی ہے جبکہ لاہور سے کھانے وال کا انیس سو پچاس روپے ہیں سیترہ کراچی سے ایدراباد اکانومی کلاس ایک اڈالٹ پرسن کا کرائی ہے چودہ سو روپے جبکہ کراچی سے روڑی کا ہے چوبی سو روپے اور پھر کراچی سے باول پور اکانومی کلاس کا دین ازار چھے سو پچاس روپے ہیں اور کراچی سے کھانے وال اکانومی کلاس کا کرائی ہے تین ازار نو سو پچاس روپے تو اکانومی کلاس کے اندر بھی آپ کو کھانا چاہے وغیرہ جو ہے وہ کمپلیمنٹری اور فری دی جاتی ہے گرین لائن اکانومی کلاس کے اندر آپ کے پاس چارجیں کی بہترین فسیلیٹی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے گرین لائن کی اکانومی کلاس چائنہ سے امپورٹ کی گئی نئی کوچوں پر مشتمل ہے اور بہترین کمفرٹیبل جو ہے وہ اکانومی کلاس ہوتی ہے سترہ اور اٹھارہ نمبر جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اکانومی کلاس کے اندر پر ہو لگی ہوتی ہے اب آپ کو ایسی بزنس کلاس کے بارے میں بتاتے ہیں بارہ اور تیرہ نمبر ایسی بزنس کلاس کی کوچ ہیں اور ایسی بزنس کلاس کی کوچ کے اندر اے سے لے کر آج تک کیبن بنے ہوتے ہیں اور ہر کیبن کے اندر چھے برتھیں ہوتی ہیں ہر کوچ کے بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کا آپ کے پاس موجود ہے ہے پانی صاف پینے کے بات پانی ہے اس کے علاوہ فائر ایکسٹوکنشر لگا ہوا ہے اور یہ ہر کیبن کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھے برتے ہوتی ہیں تین ایک سائٹ پہ اور تین آپ کے پاس دوسری سائٹ پہ ہوتی ہیں نیچے والی جو برتے ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں لور برتے ہیں جبکہ جو سنٹر والی ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں آپ کے پاس میڈل یا سنٹر اس میں آپ کے پاس جب آپ بکنگ دیکھیں گے تو آپ کے پاس م کے نام سے مینشن ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو اوپر والی برتے ہوتی ہیں اسے آپ اپر برتے کہتے ہیں گرین لائن کے اندر بیڈنگ اور آپ کے پاس جو پلو بغیرہ ہے یہ فری کمپلیمنٹری ہوتا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرین لائن کے اے سے لے کر آج تک کیبن ہوتے ہیں اور ہر کیبن کے اندر چھے برتے ہیں اس کے علاوہ چارجنگ کے فسلیٹی کیبن کے اندر آپ کے پاس موجود ہے اور اب موسلی جو آپ کے پاس چارجنگ کی ساکٹ ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے یو ایس بی والا چارجر آپ یوز کریں کیونکہ انہوں نے یو ایس بی کی چارجر والی ساکٹیں لگا دی ہیں واش روم ٹائلٹ جو ہوتا ہے اسی بزنس کلاس کی کوچ کے انڈ پہ ہوتا ہے کہ ہر کیبن کے اندر الگ الگ واش روم نہیں ہے بلکہ کوچ کے انڈ پہ دو واش روم جو ہیں وہ ٹائلٹ لگے ہوئے بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ گرین لائن کے آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ کیبن کے سامنے سنگل سیٹس بنی جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں یہ کیبن کے جو پسنجر ہیں ان کے لیے ہے وہی اس کو اگر آپ بیٹھنا چاہیں تو آپ اس کو کیبن سے باہر بیٹھ کے اس کو جوئے کر سکتے ہیں اسی بزنس کلاس کا کیبن جو ہے وہ اسمن رکھنے کے کافی جگہ ہوتی ہے اور اس میں سب سے جو بہترین آپ کے پاس برتے ہوتی ہیں وہ نیچے والی برتے ہوتی ہیں ور والی برت پر چڑھنا ذرا لیکن نیچہ والی اور جو سنٹر والی برتے ہوتی ہے وہ یوز میں آسانی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس میں قرائے کی بات کریں اسی بزنس کلاس کا کراچی چھے اسلامباد اور عویلپنڈی کا ایک اڈلٹ پرسن کا وہ ہے بارہ ہزار تین سو پچاس روپے اور اس قرائے کے اندر آپ کے پاس کیا ہے کہ کھانا کمپلیمنٹری جو ہے وہ فری ہوگا اور اس کے علاوہ یہاں پہ بیڈنگ جو ہے وہ فری دی جاتی ہے لیکن اس میں بیڈنگ میں ہم دیکھ رہے ہیں آج کے صرف تکیہ لگائے گئے ہیں باقی اس میں چادریں وغیرہ نہیں بچھائیں گئی نہ ہی اب وہ کیا کہتے ہیں کمپل وغیرہ دیئے گئے ہیں لیکن اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو جو سٹاف ہوگا اس سے آپ مانگ سکتے ہیں کراچی سے ہیدرباد اسی بزنس کلاس کا کراہ ہے چوبی سو روپے جبکہ کراچی سے روڑی اسی بزنس کلاس کا کراہ ہے چار ہزار آٹھ سو پچاس روپے کراچی سے بہاول پر کا ہے آٹھ ہزار ایک سو روپے اور کراچی سے خانے وال کا کراہ ہے نو ہزار چار سو روپے جبکہ کراچی سے لہور اسی بزنس کلاس کا کراہ ہے گیارہ ہزار سات سو روپے یہ سمان رہنے کا ریک پہ ہے اور اسی کے اوپر آپ پاؤں رکھ کے اوپر والی برت پہ جا سکتے ہیں اور اوپر والی برت میں آپ بیٹ نہیں سکتے اگر آپ نے سونا ہوگا تو پھر آپ اوپر والی برت پہ جائیں کیونکہ یہ ہیلڈی پرسن کے لیے جو ہے اوپر والی برت زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے راولپنڈی سے اہدرباد اسی بزنس کلاس کا کراہ ہے گیارہ ہزار سات سو پچاس روپے جبکہ راولپنڈی سے روڑی دس ہزار تین سو پچاس روپے اور اس کے علاوہ راولپنڈی سے بہولپور کا سات ہزار چار سو روپے اور راولپنڈی سے خانے وال کا پانچ ہزار چھ سو پچاس روپے ہے اور راولپنڈی سے لاہور اسی بزنس کلاس ایک اڈالٹ پرسن کا کراہ ہے تین ازار چھے سو پچاس رپے ہیں جبکہ لاہور سے ایدراباد اسی بزنس کلاس کے کریا ہے دس ازار تین سو رپے جبکہ لاہور سے بہول پر کا ہے چار ازار آٹھ سو پچاس رپے اور پھر لاہور سے خانے وال کا ہے تین ازار چھے سو پچاس رپے اسی بزنس کلاس گرین لائن کے سب سے بہترین کلاس ہے اور اس کے اندر کیبن بنے ہوئے ہیں کیبن کے آپ اندر سے ڈور کو لاکھ کر سکتے ہیں اس میں پریویسی آپ کی رہتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ چارجنگ کے فسلیٹی بھی ہے واش روم جو ہے وہ کیبن کے اندر نہیں ہے بلکہ کوچ کے انڈ پہ جو ہیں وہ دو واش روم بنے ہوئے ہیں ہر کیبن کے اندر ٹی وی لگا ہوا ہے اس کا آپ ریموٹ جو ہے وہ سٹاف سے لے سکتے ہیں اس میں آپ ڈرامے اور بوویز آپ انجوائے کر سکتے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ چودہ نمبر کوچ پارلر کوچ جو ہے ایسی پارلر کلاس کی کوچ چودہ نمبر ہوتی ہے اور یہ سنٹر میں ہوتی ہے یہ ایسی بزنس کے بعد پارلر کلاس کی کوچ ہوتی ہے اور یہ ایسی پارلر کلاس جس کے اندر صرف سنگل سویٹس ہوتی ہیں اس میں اے سے لے کر این تک نمبریں جو ہے اے ون سے لے کر اے فور تک جو ہے آپ کے پاس کے ہیں سنگل سویٹس ہوتی ہیں اور یہ ایسی پارلر کلاس کی کوچ آپ دیکھ رہے ہیں ایسی پارلر کلاس جو ہے یہ سنگل سویٹس پر مشتمل ہے اور ہر سویٹ کے سامنے لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ ہر سیٹ کے ساتھ چارجنگ کے لیے یہ ہیں وہ سوچ لگے ہوئے ہیں یہ صرف سنگل سیٹ پر مشتملنا ہے سمان رکھنے کے لیے آپ کو اوپر جگہ بنی ہوئی ہے آپ اس کے سمان اپنا رکھ سکتے ہیں یا سیٹ کے ساتھ بھی آپ رکھ سکتے ہیں یہ سیٹ جو ہیں یہ آپ اس کو پھیر بھی سکتے ہیں اپنی مرضی سے آپ اس کی ڈریکشن چینج کر سکتے ہیں ابھی تو انہوں نے ایک سائٹ پر سیٹ کی ہوئی ہے اور یہ مووی بل ہیں آپ اس کو موو کر سکتے ہیں جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی نمبریں آپ مارکر کے ساتھ کی گئی ہے اے بی اے جو ہے وہ ون سے لے کر فور تک ہوتا ہے پھر اسی طرح بی جو ہے وہ بھی ون سے لے کر فور تک آپ کے پاس سیٹس ہیں تو یہ ٹوٹل ایند تک جو ہیں وہ سیٹس بنی ہوتی ہیں تو ہر سیٹ کے سامنے ٹی وی لگا ہوا ہے اس میں آپ اس کو اپنے کیا کہتے ہیں ہنڈ فری لگا کے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے اسی پالر کلاس کے اندر بھی کھانا جو ہے وہ فری ہوتا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ اپن حال کی طرح ہے صرف سیگل سیٹس ہیں اس کو آپ سونے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے اسی پالر کلاس کا کراچی سے لے کر رابلپنڈی اور اسلامباد ایک اڈلٹ پرسن کا کر رہا ہے گیارہ ہزار پچاس رپے اس میں بھی کھانا جو ہے وہ کمپلیمنٹری اور فری ہوتا ہے جو گاڑی اسلامباد سے چلتی ہے تو اس میں شام کو چائے دی جاتی ہے اور آج کل رمضان شریف میں کیا ہوتا ہے اس میں آپ کا افتاری کرائی جاتی ہے پھر اس کے بعد لاہور سے چلنے کے بعد رات کا کھانا دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہوتا ہے سہری کے ٹائم سہری کروائی جاتی ہے لیکن عام دنوں میں رمضان شریف کے علاوہ جو ہے رات کا کھانا لاہور سے چلنے کے بعد دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر صبح کے ٹائم ناشتہ کروائی جاتا ہے اسی پالر کلاس کا کراچی سے ایندر بات ایک اڈالپ پرسن کا کراہ ہے دو آزار دو سو روپے 1200 روپے جبکہ کراچی سے روڑی کا کراہ ہے 4350 روپے جبکہ کراچی سے باولپور کا 7350 روپے کراچی سے خانی وال کا 800500 روپے اور اس کے بعد کراچی سے لاہور 10500 روپے کراہ ہے ایسی پارر کلاس کا ایسی پارر کلاس کی ایک سائٹ کے اینڈ پہ آپ کے پاس واشروان ٹائلٹ دونوں بنے ہوئے ہیں ایک آپ کے پاس عام یوز والا جو ہے اور دوسرا جو ہے آپ کے پاس کہا ہوتا ہے کموڑ والا باشٹوم جو ہے وہ کوچ کے انڈ پر بنا ہوتا ہے یہ بھی بڑی کمفرٹیبل کلاس ہے جس میں آپ کیا کر سکتے ہیں صرف بیٹھ سکتے ہیں اس میں برت جو ہے اسی پارل کلاس کے اندر نہیں ہوتی سمان رکھنے کے لیے آپ کے سیٹ کے اوپر جو ہے وہ جگہ بنی ہوئی ہے آپ وہاں پہ سمان بغیرہ رکھ سکتے ہیں اسی پارل کلاس کی سیٹس کمفرٹیبل ہیں لیکن یہ ذاتی ایکسپیڈینس یہ ہے کہ یہ لانگ جرنی کے لیے کمفرٹیبل نہیں ہے آپ لاہور سے راولپنڈی یا لاہور سے خانے والا کے لیے تو یوز کر سکتے ہیں بڑی کمفرٹیبل ہیں لیکن اگر آپ نے اس کو کراچی کے لیے یوز کرنا ہوگا تو یہ بڑی انکفرٹیبل ہو جائیں گی پھر آپ کے لیے ڈسٹرپ کریں گی جی اب ہم بات کرتے ہیں اسی سٹنڈر کلاس کے اسی سٹنڈر کلاس گرین لائن کے اندر جو ہے وہ بہترین ایک کلاس ہے جس میں چائنہ سے منگوائی گئی کچھیں ہیں اور اس کی برتھیں جو ہیں وہ بھی کڑی کمفرٹیبل ہیں اسی سٹنڈر کلاس وہ کلاس ہوتی ہے جس میں کیبن بنے ہوتے ہیں اور کیبن کے سامنے بھی برتھیں ہوتی ہیں لیکن جو کیبن ہوتے ہیں وہ اوپن ہوتے ہیں ان کا دور نہیں ہوتا کیبن جو ہیں بلکل اوپن ہے اسی بزنس کلاس کے اندر تو کیبن جو ہے ان کا الگ الگ دروازہ ہوتا ہے دور بند ہو جاتے ہیں لیکن اسی سٹڈر کلاس کے اندر دروازے بند نہیں ہوتے تو اسی سٹڈر کلاس کے اندر جو اب نہیں آئی ہیں چائنہ سے اس میں پہلا جو کیبن ہے اس میں ایک سے لے کر پونچ تک برتے ہوتی ہیں ایک سائٹ پہ تین اور ایک سائٹ پہ دو جبکہ اس کے بعد سنٹر میں جو آپ کے پاس کیبن بنے ہوئے ہیں وہاں پہ ایک سے لے کر سوری چھ برتے ہر کیبن کے اندر ہوتی ہیں تو ایک سے لے کر آپ کے پاس کیا ہے 58 تک 58 نمبر تک آپ کے پاس جو برتے ہیں وہ کیبن کے اندر آتی ہیں جبکہ 59 سے لے کر آگے آن ویڈ جو برتے ہیں وہ سنگل سائیڈ والی جو برتے ہیں وہ ہیں سائیڈ والی برتے بھی کمفرٹیبل ہیں سونے کے لیے ٹھیک ہیں لیکن ایسیو یہ ہوتا ہے کہ وہ کیبن سے باہر ہوتی ہیں تو جب پسنجر آ جا رہے ہوتا ہے ان کی وجہ سے ڈسٹرمنس کافی ہو جاتی ہے تو جو پہلا کیبن ہے اس میں بھی ایک سے لے کر پانچ تک ہوتی ہیں جبکہ جو لاس والا کیبن ہے تو اس میں بھی آپ کے پاس کیا ہوتی ہیں وہ بھی پانچ کیبن پر مشتمل ہوتا ہے اور اس میں ایک سے لے کر 58 تک جو ہیں وہ برتے آپ کے پاس جو ہیں اسی سٹنڈ کلاس کی وہ کیبن والی سائیڈ پہ ہیں جبکہ 59 سے لے کر آگے جو آن ویڈ ہیں وہ برتے آپ کے سائیڈ والی ہیں جو آپ کے کیبن سے بار ہوں گے تو اسی سٹنڈ کلاس کے اندر بھی کھانا اور اس کے علاوہ باقی چیزیں جو ہے وہ کمپلیمنٹری فری دیا جاتا ہے اس میں ایچارڈنگ کی فسیلیٹی بھی ہے پانی کے لیے جو ہے وہ بھی لگا ہوا ہے اور اس دسپینسر لگا ہوا ہے اگر ہم قرائے کی بات کریں کراچی سے اسلامباد اور اولپنڈی کا اسی سٹنڈ کلاس کا ایک اڈال پرسن کا ہے نو آزار آٹھ سو پچاس رپے اسی طرح اگر ہم کراچی سے لاہور کی اسی سٹنڈ کلاس کی بات کریں کراہ کی تو وہ ہے آپ کے پاس نو آزار تین سو پچاس رپے جبکہ کراچی سے ایدرباد اسی سٹنڈ کلاس کا کراہ ہے انیس سو پچاس رپے کراچی سے روڑی کا ہے تین آزار آٹھ سو پچاس رپے کراچی سے باولپور کا چھ آزار پانچ سو پچاس رپے اور کراچی سے خانے وال کا ہے سات آزار پانچ سو پچاس رپے اور اگر ہم بات کریں راول پنڈی سے لاہور کی اسی سٹنڈر کلاس کی قرائے کی تو وہ ہے اس کا تین ہزار رپے ہے جبکہ راول پنڈی سے خانے وال اس کا قرائے چار ہزار پانچ سو پچاس رپے ہے اور راول پنڈی سے باول پر کا قرائے جو ہے وہ ہے پانچ ہزار نو سو رپے راول پنڈی سے روڑی اس کا قرائے آٹھ ہزار دو سو رپے اور راول پنڈی سے ایدر آباد اس کا قرائے نو ہزار چار سو رپے لاہور سے اگر ہم قرائے کی بات کرے تو لاہور سے خانے وال اس کا قرائے ہے تین ہزار روپے لاہور سے باول پر کا ہے تین ہزار آٹھ سو پچاس روپے لاہور سے ایدر آباد کا اس کا ہے آٹھ ہزار دو سر روپے جبکہ لاہور سے کلاچی آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ ہے نو ہزار تین سو پچاس روپے یہ جو میں قرائے بتا رہا ہوں یہ ایڈلٹ پرسن کا ہے اور جو تین سال سے لے کر دس سال کے بچے ہوتے ہیں ان کا ہاف ہوتا ہے وہ ہاف کرائچ جو ہے وہ چارچ کیا جاتا ہے کوچ نمبر پندرہ اور سولن جو ہیں وہ اسی سنڈر کلاس کی کوچیں ہیں اور ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کو گرین لائن کے اندر لاہور سے مزید کوچیں اٹیچ اور اٹیچ کی جاتی ہیں جب گاڑی اسلامباد سے کراچی کی طرف جاتی ہے تو ایک نمبر کوچ انجن کے ساتھ لگی ہوتی ہے اور پھر اس کے ساتھ جب لاہور میں گاڑیاں اٹیچ کی آتی ہیں تو ایک نمبر انجن کے ساتھ ہی رہتی ہے اس کے درمیان میں ایک نمبر کے بعد فرنٹ سائٹ پہ ہی گاڑیاں اٹیچ کی جاتی ہیں لاہور سے کراچی کیلئے اسی طرح جب گاڑی کراچی سے اسلامباد کے طرف آتی ہے تو جو لاسٹ والی کوچیں ہوتی ہیں انڈ والی کوچیں ہوتی ہیں وہ ڈیٹیچ کی جاتی ہیں اور جو لاسٹ میں صرف ایک نمبر کوچ بالکل انڈ پہ ہوتی ہے وہ پھر ساتھ ہی لگی رہتی ہے پھر وہ آگے اسلامباد کے طرف جاتی ہے لیکن ایک نمبر کے بعد جو کوچیں ہوتی ہیں وہ اس میں ڈیٹیج کی جاتی ہیں لاہور میں گرین لائن کراچی سے اپنا صفحر رات کو دس بجے شروع کرتی ہے اس کے بعد اس کا پہلا سٹاپ ہیدر آباد میں ہے ہیدر آباد اس کا پہنچنے کا ٹائم ہے رات کو بارہ بج کر ستائیس منٹ پہ اور بارہ بج کر بتیس منٹ پہ یہ ہیدر آباد سے روان ہوتی ہے اگلی اس کا سٹاپ ہوتا ہے روڑی میں اور روڑی اس کا پہنچنے کا ٹائم میں صبح پانچ بجے اور پانچ بج کر پچیس مینٹ پہ یہ روڑی سے چلتی ہے نیکس ٹاپ جو کو میں ہیں اور اس کا پہنچنے کے تائم دن کو دس بج کر دو منٹ پہ ہیں اور دس بج کر چار منٹ پہ بہا پہنچنے سے آتی ہے نیکسڈا سٹاپ جو ہے خانے وال جنگشن ہے اور خانے والس کا پہنچنے کی جارہ بج کر پائندیس مٹ پہ ہے اور گیرا بج کر پچھplinی منٹ پہ یہ خانے والس حظیم روان ہوتی ہے یہ ملتان کیٹ نہیں جاتی بلکہ یہ صرف خانے وال اور بہولپور کے جو کارڈ لین ہے اسے چلتی ہے خانے وال کے بعد اس کا لاہور جنکشن میں پہنچنے کا ٹائم جو ہے دن کو 3 بج کر 35 منٹ پہ ہے اور 4 بج کر 10 منٹ پہ یہ لاہور سے روان ہوتی ہے اگلہ اس کا سٹاب چکلالہ میں ہے اور چکلالہ اس کا پہنچنے کا ٹائم جو ہے رات کو 8 بج کر 14 منٹ پہ ہے اور 8 بج کر 16 منٹ پہ چکلالہ سے روان ہوتی ہے راولپنڈی اس کا پہنچنے کا ٹائم جو آٹھ بج کر تیس منٹ پہ ہے اور آٹھ بج کر پہنچائیس منٹ پہ یہ راولپنڈی سے روان ہوتی ہے اور مرگلہ اسلامباد اس کا پہنچنے کا ٹائم نو بج کر پانچ منٹ پہ ہے پھر اسی طرح اسلامباد سے اس کا چلنے کا ٹائم شام کو تین بج ہے اور راولپنڈی یہ پہنچتی ہے تین بج کر بیس منٹ پہ اور تین بج کر چالیس منٹ پہ یہ راولپنڈی سے روان ہوتی ہے چکلالہ میں اس کا پہنچنے کا ٹائم تین بج کر پچاس منٹ پہ ہے اور تین بج کر باون منٹ پہ یہ چکلالہ سے روان ہوتی ہے لاہور سٹیشن پہ اس کا پہنچنے کا ٹائم رات کو آٹھ بج کر پانچ منٹ پہ ہے اور آٹھ بج کر چیلیس منٹ پہ یہ لاہور سے روان ہوتی ہے اس کے بعد خانے والے اس کا پہنچنے کا ٹائم رات کو بارہ بج کر پندرہ منٹ پہ ہے بارہ بج کر پینتیس منٹ پہ یہ خانے والے سے روان ہوتی ہے بھاولپور اس کا پہنچنے کا ٹائم صبح دو بج کر ایک منٹ پہ ہے دو بج کر تین منٹ پہ بھاولپور سے روان ہوتی ہے اس کے بعد اس کا روڑی پہنچنے کا ٹائم جو ہے صبح چھ بج کر چیریس منٹ پہ ہے اور سات بج کر پانچ منٹ پہ یہ روڑی سے روان ہوتی ہے نیکسٹ آب اس کا ہیدر آباد میں ہے اور ہیدر آباد جو پہنچتی ہے دن کو بارہ بج کر پانچ منٹ پہ اور بارہ بج کر دس منٹ پہ یہ ہیدر آباد سے روان ہوتی ہے اس کے بعد یہ ڈرگ روڈ میں رکھتی ہے اور ڈرگ روڈ اس کا پہنچنے کا ٹائم دو بج کر پینتیس منٹ پہ ہے دو بج کر سنتیس منٹ پہ یہ ڈرگ روڈ سے روان ہوتی ہے اور لاسٹ اس کا سٹاپ ہے کرچکینٹ میں اور کرچکینٹ یہ پہنچنے کا ٹائم ہے تین بج کر پانچ منٹ پہ